دیکھیں یہ بہت اچھا اسٹیپ انہیں لے لیا ایک ہندوستان میں جو ایک مسلم پرسول اللہ بورڈ تاثر کی طرف مسلمانوں کو لیے جا رہا تھا اور انہوں نے اس پہ انکش لگانے کی کوشش کی ہے اور یہ بات جو وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم ریویو پیٹیشن میں نہیں جائیں گے اور وقبورڈ نے ان کا ساتھ دیا ان کے ممبران نے ان کا ساتھ دیا اور یہ بات فائنل ہو گئی وقبورڈ کی طرف سے کہ اب وہ ریویو پیٹیشن میں نہیں جائیں گے ہم نے ہمیشہ اس مسئلے میں سمجھوتے کی بات کی ہے اچھا تو تب ہوتا جب بان نبے سے پہلے سمجھوتا ہو جاتا اور مسلمان اس بابر کی بنائے ہوئی مسجد کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر ہندوں کے حوالے کر دیتے وہ تھا ایک بہت اچھا سٹیپ لیکن اس بات پر مقدمہ لڑا گیا یہ افسوس کی بات تھی مقدمہ ہارنے کے بعد جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ زمین جو تھی وہ جبرن قبضہ کر کے ایک مسجد کا نرمان کرائے گیا تھا یہ بھگوان رام کا جنمستان ہے تو اب جو سمجھداری کا فیصلہ سننی وغبورڈ نے لیا ہے اس کا شیعہ وغبورڈ نے بھی سواگت کیا ہے پوری دنیا سواگت کر رہی ہے دیکھئے اگر وہ نہیں لیتا ہے تو ہم نے تو ان سے انرود کیا ہے کہ اگر وہ نہ لے کٹھر پنتیوں کے دباؤ میں آ جائے تو شیعہ وغبورڈ کو دے دے وغبورڈ وہ بھی ہیں وغبورڈ ہم بھی ہیں ہمارا بھی اس پر کلیم بنتا تھا لیکن کیونکہ عدالت میں ہم نے دیر سے اپیل داخل کی تھی اس لیے اکتر سال کے بعد داخل کی ہوئی اپیل کیونکہ ٹائم بارٹ تھی اس لیے خارج ہو گئی لیکن اصولاً حق شیعہ وغبورڈ کا ہی بنتا تھا لیکن ہم کیونکہ مسجد کی لڑائی نہیں لڑائے تھے اس لیے ہمیں زمین سے کوئی مطلب نہیں ریویو میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں اٹھتا ہم تو لڑائی اس بات کی لڑائے تھے کہ وہ ہندووں کا حق ہے وہاں پر رام جن بھومی ہے رام جن مستان ہے وہاں پر بھو رام مندر بن جائے اور مسجد اگر بن نہیں ہے کہیں اور بن جائے فیصلہ وہی ہوا تو اگر وہ نہیں لیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں ہم بھگوان شریر رام کے نام پر ایک بھو اسپتال بنائیں گے اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہوگی ایک مندر بھی ہوگا ایک گرجہ گھر بھی ہوگا ایک گردوارہ بھی ہوگا سبھی دھرموں کے جو بیمار لوگ ہوں گے ان کا علاج ہوگا اور کیونکہ وہ رام نگری ہے تو بھگوان رام پر اس کا نام بھی ہوگا تو اگر وہ نہیں لیتے تو ہمیں دے 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 د